موسیقی آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید آج جو واقعہ قادی آبزائف کی جانب سے آپ کو سناؤں گا وہ کتاب ایونیوں کا یاد میں سے لیا گیا ہے اور اس حقائط کا نام جنت کی مشروع ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نظر رضی اللہ عنہ گزوہ پدر میں نہ جا سکتے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے امسوس کرتے ہوئے فرمایا گزوہ پدر جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلے جم تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا اگر آپ اللہ رب العزت نے مجھے کسی گزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو تو دیکھیں گا میں کس بہادری سے لڑتا ہوں پھر جب گزوہ اہد کا موقع آیا تو کچھ لوگ باغنے لگے گی میرے چچا حضرت سیدنا انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے میرے پرورتگار ان باغنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہا اور جو مشیش ہیں میں ان سے بری بری پھر آپ رضی اللہ عنہ دلوار لے کر میدانے کارزار کی طرف دیوانہ وار پڑھے راستے میں حضرت سیدنا ساتھ وزی اللہ عنہ سے ملقات ہوئی تو فرمایا اے سال کہاں جاتے ہو اس پاک پرورتگار کی قسم جس کے قبصہ قدر میں میری جان ہے میں اہد پہاڑ کے قریب جنت کی مشبوع محسوس کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں واہ واہ جنت کی حوار کیسی اُمتا مشگوار اور پاکیزہ ہے بار بار یہی کلمات دوہتا تھے اور لڑتے لڑتے شہیر ہو گئی حضرت سیدنا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں جیسا کارنا مانوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناج مبارک کو دونڈا گیا تو ہم نے اسے شہیدوں میں پایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر پتیروں تلواروں اور نیزوں کے اسی سے زائد زخم خلق اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضاء جگہ جگہ سے کارٹ دئیے گئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا بہت بہت شکل کو چکا تھا پھر آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو اولیوں کی نشانات سے پہچانا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ آیت پڑھ رہے تھے مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سلچہ کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا اس حقائصے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت ایک بہت بلند مقام ہے جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کرو وہ زندہ ہے تو شہادت ایک بہت بلند مقام ہے آپ اس حقائصے کیا سبق حاصل کرتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں